بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز آج کے ٹاپک کے بارے میں میں خود اتنا زیادہ ایموشنل اور اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ میں سمجھ نہیں آرہی مجھے کہاں سے میں شروع کروں لیکن دو چیزوں سے اگر میں اس کا آغاز کروں تو آج کا سیشن جو کہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اس کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بہترین شیر سنانا چاہوں گا اللہ امار اقبال کا اور وہ ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور دونوں ایک ہی فضاء میں اڑ رہے ہیں لیکن دونوں کی دنیا ڈیفرنٹ ہے دوسری چیز جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے وہ ہے ایک مثال ایک کمپیرزن کولو کے بیل کے درمیان اور ایک آزارت فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے کے درمیان ذرا سوچئے ہکولو کا بیل اس کی دنیا وہی ہے جہاں وہ چکر کاٹ رہا ہے اور ایک پرندہ آزارت فضاؤں میں ہواوں میں وادیوں میں ہر جگہ نئی منظروں کی تلاش میں جاتا ہے اور اپنی دنیا اس کی اسی طرح بناتا ہے تو آج کا موضوع ایسا ہے کہ میں آپ سب کے سامنے اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں بھی کچھ ایسی لگن کچھ ایسا پیشن ہے کہ آپ اشرف المخلوقات کا ثبوت دینا چاہیں آپ ایک ایسی دنیا اپنے لیے کریئٹ کرنا چاہیں جو کہ بہت منفرد بہت قابل فقر ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں سب سے پہلے تو آپ میں اس کی لگن ہونی چاہیے پیشن ہونا چاہیے کہ واقعی یہ جو بھی زندگی میری گزر رہی ہے مجھے ایک نئی زندگی جینا ہے جبکہ پیشن آئے گا تو بنیاد بنے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسی اپنی چار دیواری میں انہی گلیوں میں انہی سڑکوں پہ اسی زندگی کی روش میں دن راب کاٹ رہے ہیں اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ان کی دنیا ہے کسی نے پیسے کے حصول کو اپنی دنیا بنایا ہوئے کسی نے کامیابی کو اپنی دنیا بنایا ہوئے کسی نے کیریئر پروگریشن کو اپنی دنیا بنایا ہوئے سو لہٰذا پہلے تو پیشن کا ہونا ضروری ہے دوسری بات کیسے پیدا کریں تو سب سے پہلے دو سٹیپس ہیں جس سے آپ اپنی نئی دنیا آپ پیدا کر سکتے ہیں نمبر ون پہلے اپنے ذہن میں اپنی اس نئی دنیا کا تصور بنائیے اور اس کے بعد اس تصور کے حصول کے لیے جو تبدو کرنی ہے اس میں جھٹ جائے اور دوسری چیز سپریم کریٹر جو سپریم خالق ہے اس کائنات کا اس کے ساتھ اپنا کلیکشن بہتر کیجئے مضبوط کیجئے یہ دو طریقے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے اور پہلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اپنے ذہن میں تصور کیجئے اس کی کیا مثال دوں میں آپ کو وہ دنیا اپنے لیے چنیئے کہ جس میں سپورٹ ہو دوسروں کی بلائی ہو خوشیاں ہوں رنگ ہوں سچائی ہو سچائی کی ایک سٹرگل ہو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے محولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے لیے ایک جذبہ ہو ذرا رنگ بھری ہے تصور میں اپنے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی وہ دنیا کیسی ہوگی یہ ہوگی آپ کی ذاتی اور سماجی دنیا اس کا دوسرا پہلو ہے آپ کی معاشی یا پروفیشنل لائف وہ کیسے آپ پیدا کریں کیسی ہونی چاہیے پہلے اس کا تصور تو کیجئے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو بھی کوئی ڈگری کوئی پڑھائی کی جا رہی ہے وہ صرف اس بات کے لیے کہ جوب مل جائے گی کوئی اچھا کیریر مل جائے گا اتنی ترخواہ ہوگی گاڑی ہوگی دنیا ایک کوئلو کا بیل بن جاتی ہے لہٰذا اس کے بارے میں بھی تصور پیدا کیجئے آپ جو بھی پڑھائی کرنے ہیں آپ جو بھی کام کرنے ہیں اگر اس کو نہیں چھوڑ سکتے وہی آپ نے کرنا ہے تو پھر اس میں ایسی جدت ایسی تنوہ ایسی انویشن لے کے آئیے کہ اس دنیا پہ بھی آپ کو فخر ہونے لگے لیکن ذرا سوچیے کہ ہماری سوچ صرف محدود رہتی ہے کمپنیز آرگنائزیشنز مینوفیکچرنگ کمپنیز ایف ایم سی جی کمپنیز سٹورز موڈلنگ ایڈورٹائزنگ صرف انہی میں ہم گھرے رہتے ہیں ذرا سوچیے وہ دنیا جو آرکیالوجی سے وابستہ ہے ایسٹرانومی سے وابستہ ہے ایمتروپالوجی سے وابستہ ہے اوشیونگرافی سے وابستہ ہے میرینگ بائیالوجی سے وابستہ ہے وہ بھی تو انسان ہیں وہ بھی تو اس دنیا میں کیا کیا چیزیں کائنات کے ڈسکور کر رہے ہیں تو ذرا اپنا ہورائزن براؤڈ کیجئے اور اپنی پروفیشنل لائف کو بھی ایک بڑے کینوز پر سوچیے بہت سارے ایسے انٹیپٹ اور انڈسکورڈ پروفیشنل کیریئر کے مواقع ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سپریم کریئیٹر ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے تمام دنیا کے مذاہب تمام ریسرچ اب یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہی خالق و مالک ہے تمام کائنات کا وہ اگر ہمارے ذہن میں بنی ہوئی ہماری جو دنیا ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس نے قبولیت کا شرف پکش دیا تو تمام رکافتیں دور ہوتی چلی جائیں گی تمام مشکلات حال ہوتی چلی جائیں گی ہر قدم بابرکت ہوگا ہر قدم کامیابی کی طرف ہوگا اور آپ کو یہ سنکے اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ پہلے بہت سارے ریسرچرز نے آتھرز نے بات کی صوفیزم ان کارپرٹ سیکٹر صوفیزم ان پروفیشنل لائف اس میں نیڈو کبین اور عظیم جمال جیسے دو مصنف قابل فقر جنہوں نے صوفیزم ان کارپرٹ سیکٹر ان پروفیشنل سیکٹر پر کتابیں لکھڑھ گئی سو آلریڈی وہ ایتیکل روٹس ہیں لیکن ابھی تو کمال ہو گیا کہ جب نیورو تھیولوجی کی بات ہونے لگ گئی ہے کہ آپ عبادت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا جب تصور کر کے سوچتے ہیں تو آپ کا برین چینجز لے کے آتا ہے اور وہ چینجز ایم آر آئی سکیند میں ویزیبل ہیں اس کو نیورو تھیولوجی کا نام دیا گیا ہے یعنی خدا ہمارے رگ و پہ میں ہے ہماری سوچ میں ہمارے برین میں ہر جگہ پہ ہے تو ابھی دو سٹیپس میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی اپنی دنیا آپ نہیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں ایک تو اپنے ذہن میں تصور کیجئے پہلے اس کا وہ تصور یقیناً بہت بڑا بہت اچھا ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے ایفرٹ کیجئے اور تیسری بات اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنا لکھ مضبوط کیجئے اب اس کے لیے مشکلات بھی پیش آئیں گی آپ کو محنت کرنی پڑے گی راتوں کی نیند قربان کرنی پڑے گی لیکن جو کامیابیوں کے حصول کے بعد آپ کو خوشی ملے گی وہ ناقابل بیان ہے ایک بال کا شاہین اگر ہم اس کا 50% بھی کر پائیں تو یقین کیجئے ہمارا ملک ہمارا محلہ ہمارا شہر اور ہم اس دنیا کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں جس پہ ہماری فیملی ہمارا ملک فخر نہ کرے بلکہ پوری دنیا فخر کرے لیکن یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے کتابی سمجھ کے ایک سائٹ پہ ڈال رکھی ہیں آج بھی اپنی دنیا پیدا ہو سکتی ہے آج بھی نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کیونکہ ٹیلنٹ اللہ پاک نے دینا ہے اس نے ٹیلنٹ دینا بند نہیں کیا کمی ہے تو اس کو پالش کرنے کی اس کو ریالائز کرنے کی اس کو کام میں لانے کی محنت کرنے کی تو اہد کیجئے میں بھی اہد کرتا ہوں کہ جتنی بھی میری زندگی باقی ہے آپ کو اللہ تعالی زندگی دے جتنی بھی آپ کی زندگی باقی ہے آپ یہ کولو کے بیر والی زندگی نہیں جائیں گے کرگس والی زندگی نہیں جائیں گے آپ اقبال کے شاہین والی زندگی جائیں گے ہر فیلڈ میں کھیل کے میدان میں فوج میں بزنس میں تعلیم کے میدان میں کسی جگہ پہ بھی آپ ہیں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں انجینرنگ میں ہیں ریسرچ میں ہیں ٹیچنگ میں ہیں براہ مربانی اپنی اس روٹین لائف سے باہر نکلئے اور دو سامتھنگ بگ دو سامتھنگ انویٹر تائیکیو ویری مچ ریسی گوڑا